یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے رہے ہیں اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے مکمل صورت ہے مسلسل صورت اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں باپ کو ہائلائٹ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں ماں کو ہائلائٹ کیا ہے ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا کسی اور کو پیش نہیں کیا یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی موسیٰ علیہ السلام سے خطہ ہو گئی تحمت نہیں ہوا کیا ہی ہو گیا قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا موسیٰ علیہ السلام کنان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا وہاں بھائیوں نے دھکا دیا باہر نکال یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا بہت ساری مناسبات ہیں اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا اب غور کرو گئے تو اور بہت سی نکل آئیں گے یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں انی رئیتو احد عشر قوکبن بشمس والقمر رئیتوہن لی ساجدی بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے معنوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے آج کل کہ بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں ابے کو نہیں بتائیں چونکہ اببہ موبائل سے فارق نہیں ہے کمپیوٹر سے فارق نہیں ہے اور امہ کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے تو وہ دوست کو بتائے گا آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی ایک گھر میں رہ کر دوست ہی نہیں کھانا کھالو کپڑے پہن لو سکول چلے جاؤ ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ ٹیوٹر آگیا چلے جاؤ کاریس آب آگیا چلے جاؤ کتنے گریڈ آئے کتنے اے آئے کتنے بھی اے کہ بھی ایک تر پتہ نہیں اے بھی کتھو آگیا نا مراد دن یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے اپنے اببہ کو سناتے یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں دوستوں کو نہ بنائیں دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رہم فضاء پیدا کر دی ایک معصوم ننہ تین برس کا بچہ وہ سکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روتا ہوا اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آگیا یہ اڑ جائیں گے ایسے جب ان کو اس پر پریشر پڑتا ہے کبھی ٹیوشن کبھی سکول کبھی گریڈ کبھی ادھر تو اس کے سارے وہ نیوران جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمائیتا نہیں ماں باپ کون ہے دماغ تو ختم ہو چکا ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینو علی امورکم بالکتمان فینہ صاحب النعمت محسودن اگر اللہ تعالی کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا ادفہ باللتی ہے یہ احسن دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے گا اور حسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا سن رہے ہو اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا پناہ مانگو وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ تو خیر میرے خیال پورا قصہ سنانی کی وجہ میں اس کا آپ کو نہ اس کی مت اس کا جو اصل حدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دیں واقعہ تو آپ کو معلوم ہے وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کونے میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پٹا اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری کفزہ یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لے تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے اور اللہ تعالی نے وہاں تین دن وہاں رہے تو وہ کافلہ گزرا وہاں کون دیکھ کے پانی لینے گئے انہوں ڈول نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا ایک بٹا دو یوسف اکیلے کو ملا تو کیا چیز ہوں کی کیا چیز ہوں کی سات عرب انسان تو آج ہیں اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے ان سب کے حسن کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کی اور آدھا پورا یوسف کو دیا کیا چیز ہوں گے اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو گئے کیا کمال نہیں اور اللہ تعالی نے عورتوں میں سب سے حسین عورت امہ ہوا کو بنایا امہ ہوا سب سے حسین عورت تھی ان کا اصلی کتا ہے ایک سو تیس فٹ دی امہ جان ایک سو تیس فٹ کے اببہ جان یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر تو جو وہ ڈول سے نکو یا بشرا یوں کیا اگا اس نے یا بشرا ہادا غلام وہ یہ کیا چیز نہیں کہا ہادا غلام میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا چہرہ ہے کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا جمال ہے اور ابھی امتحان چل رہا ہے اینو سو بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہیں ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تمہیں کہاں سے مل گیا کہاں میں تو کونس مل ہے کہا چھٹی کہ ہم بیچنے لے جاؤ وَشَرَوْهُ بِثَامَنِمْ بَخْسِنْ دَرَاِهِمَا مَعْدُودَا وَكَانُ فِيهِ مِنَزَّاہِدِي تو مصر کے گورنہ نے خریدا تو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فیرون کی بیوی نے ایک مناسبت یہ بھی ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے وہاں فیرون نے کہا تیری ٹھنڈا کو گا میری تو نہیں لگتا میں انتا لگتا اے ہی مینوں مارے گا تو وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا مَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ ہی تَلَق یہ ہی تَلَق بم ہے بم ہی تَلَق ہی تَلَق ہی تَلَق ہی تَلَق ہی تَلَق ہی تَلَق اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ بم مارا ہے ہی تَلَق کہ اس کو امالہ کر کے اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے اس اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یا نہیں ہوگا کمرے بند تالے لگائے پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہا اللہ یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتا پڑ گیا اوپر سے اس کا خامدہ آ گیا وَسْتَوَقَ الْبَاو وَقَدَّتْ كَمِيصَهُ مِنْ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدْهَا لَدَ الْبَاو اس نے اس وقت پینترہ بدلا مَا جَزَا مَنْ عَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوعَ اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتی لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے اِلَّا اَنْ يُسْجَنَا اَوْ عَذَابُنَا لِمْ کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائیں قتل نہ کیا جائیں خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائیں یا اس کو کوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی اس کا نشاہ بھی نہیں اترا کہا اگرہی را ودتنیا نفسی بھائی میں نے کچھ نہیں کیا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاید شاہد من اہلِها کرتہ دیکھ لو انکان قمیسہ قد من قبل فصدقتو من الكاذبین وانکان قمیسہ قد من دبر فکذبتو من الصادقین فلما را قمیسہ قد من دبر قال انہو من قید کن انہا قید کن عظیم یوسف اعرضاً هذا واسغفری لذنبکہ انہ کی کنت من الخاطئین کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھلتا وہ بھی مصر کا حسن ایسے تھاٹھیں مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی جن کا دادا نبی جن کا پردادا نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناس سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی تو اللہ تعالی نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں تڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سوم نے پہترہ بدلا کہ اس کو قید کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی تو در گزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال پھر قید میں ڈالا اس کے بیچ میں یہ واقع ہے کہ لنسوة فی المدینة امرت العزیز تراوید فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا انہا لنراہا فی ضلال مبین عریض اللہ خواہ عورتوں کے تانے تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہو گئی تجھے شرم نہ آئی تجھے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتبہ ہوگا نہ دیکھو نا میں توڑی خبر لے لینی ہے تو اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروٹ رکھے اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک آدم چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہے یوسف باہر آو پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فلم ما رأی نہ ہو اکبر نہ ہو آنکھیں یوں پھٹکے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ماہذا بشرہ انہذا اللہ ملک کریم یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو دو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَت ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِي فِيهِ ویک لیا جے تمہیں پتہ میں نہیں چلا تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلی لوگ یہ قید میں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُوا اَحَبُّوا اِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِي لَيَا اے اللہ تُو مجھے ان کے شر سے بچ رہے آپ نے فرما ترکتو بعدی فتنةن رجالِ عَضَرَّ مِنَ النِّسَاغ میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت غلہ راویہ بسری بھی عورت ہے شعوانہ بھی عورت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں جنہر بغدادی کی ماں بھی عورت النِّسَاغ میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلن عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا میں مختصر کر رہا ہوں ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا وزیر خزانہ بنایا وَجَا اِخْوَةَ يُوسف وَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ فَعَرَفْهُمْ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُونَ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے اس طرح نقاب رکھتے تھے تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوئے انہوں تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا بھائی آئے آخری جگہ پہنچتے ہیں دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے بنی امین کو انہوں نے روک لیا تھا دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنی امین کو تو یعقوب علیہ السلام کو چالیس سال ہو گئے تھے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائلائٹ ہوئے وَجَاؤُ عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصْفُونَ کرتہ لے کر آئے خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانہ ہے چولا لا کے میرے پوتر نکھاتا سن کرتہ اتار کے میرے بیٹے کو کھایا کہ کرتہ کہیں سے بھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا یہ سب تمہارا مکرو فریب ہے لیکن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانہ نہیں سنو گے میرا صبر رہے گا موت تک رہے گا تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا سینے سے لگا کے رکھا اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آکے کھڑا کیا اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آک کر دو اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑنی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدہ کرتا فصبرن جمیل صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ یہ آج کے محول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد زائے نہیں ہوگی لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے زد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ زد کر لیتے ہیں بچوں سے زد کر لیتے ہیں ارے اپنی زدیں توڑ دو وہ تمہارے پر قربان ہو جائیں گے فیدا ہو جائیں گے اگر ان پر اپنی زدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیوں ہوں گی جگڑے ہوں گے نفرت ہو گی تو یعقوب الاسلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے ہیں انتہائی کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کہ کٹھے کھانا کھا رہے ہیں کٹھے وٹھ چالیس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں اور انما اشکو بثی وحزنی الاللہ کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اب بجانہ آپ تو تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا تمہیں کبھی کوئی تانہ دیا انما اشکو بثی وحزنی اللہ کے سامنے روتا ہوں تمہیں تو کبھی وشنی کہا یہ بطور ابباد تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنہیت بغدادی بنانے چاہتے ہیں پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ جلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے میں یعقوب علیہ السلام کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں لیکن سارے مفسرین بھی اور وائزین بھی اور خطیبہ یوسف 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 یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قدعور ہیں اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے اتنی قدعور شخصیت ہیں یوسف الاسلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے انہوں نے ہائلائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی ہے لیکن اسی کہانی میں یعقوب الاسلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کس کو لے کے چلنا کیسے اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے لڑائیاں کرنی ہے گھر سے نکالنا مقابلے کرنے نہیں دب جانا ہے شکست مان لینی ہے ہار مان لینی ہے اور اور محبت کو بڑھانا ہے محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے لیکن مقابلے بیوی سے مقابلہ بچوں سے مقابلہ بھائیوں سے مقابلہ مقابلے نے تو ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سحہ کر کے رکھ دی یعقوب الاسلام نے خط لکھا وزیر خزانہ ان کے پتہ اگر یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے باپ کو چھوری کے نیچے سے نکالا گیا حضرت اسمائل کو باپ کا لقب دیا کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں تو میرے باپ کو چھوری کے نیچے سے نکالا گیا میرے بیٹے کو مجھ سے چھینہ گیا چالیس برس گزر گیا اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا اب تو نے میرا سہارا اس کو روک لیا ہے برائے مہربانی آزاد کرتا اچھا یعقوب الاسلام بھی نبی ہیں یوسف بھی نبی ہیں یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے جاؤ بھائی میرے اببہ کو بتاؤ ادھر بھی خاموشی ہے ادھر بھی خاموشی ہے جب یہ خط پڑا یوسف الاسلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ظاہر کر دو اپنے آپ تو اب بھائیوں کو بلایا اچھا بیش میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات بھی یاد آئی وہ کہہ دو یوسف الاسلام بے گناہ قید میں گئے ٹھیک باتشاہ نے خواب دیکھا ہے تو یوسف ایس صدیق افتنا فی سوے وقرات سمان یا کلوہن سب عجاو و سب سنبولات خدر و اخر یابسات لہلی ارجو لہل ناس لہلہم یعلمون تو بھائی یوسف ہمارے باتشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے آپ تعبیر دے دو تو انسانی فطرت کا تقاضہ ہے یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا میں تمہیں تعبیریں دوں جاؤ دفعہ ہو جاؤ نہیں دیتا یہ رد عمل عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر میرا کہا قصور ہے مجھے کم جیل میں ڈالا ہوئے جاؤ بھاگ جاؤ میں نہیں دیتا تعبیر اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی انہوں نے فسر ودبر وبشر انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر تو فسر کہے دو عبر کہے دو انہوں نے تعبیر بھی دی کہت سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا اور کہت کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی یہ نبی کے اخلاق تُو تُو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے پاس کس لی آیا تجھے یاد نہیں تُو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے اور تُو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرنال کہوں چنگا کرنا چل دوڑ جا اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر ودبر وبشر تعبیر بھی سنائی طریقہ بھی بتایا بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر ثم بارشن بھی ہوگی اور چہل پیل بھی ہوگی تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیف فرماتی یوں نقاب تھا اور بھائی آگئے دوبارہ اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو تو ایسے نقاب ہٹایا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ سبحان اوف 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 جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ عَامِدُونَ سمجھو میرا جملہ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت یہ جملہ بنتا ہے اور اخلاق یوسف دیکھو حَلْ عَلِمْتُمْ میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا حل کہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لئے میں حل کا کیا آپ کو پتا چلا یہ ہے حل کیا آپ کو معلوم ہے یہ حل ہے تو حل کا لفظ لاکے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے بے خبر تھے حَلْ عَلِمْتُمْ بے خبری میں بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَىٰ عَرْبِ زُبَانْ کا کمزور ترین لفظ ہے اے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف فَعَلْتُمْ بے یوسف تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذَنْ تُمْ جَاهِلُونَ وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا نادانی میں ہو گیا تھا یا اللہ اتنا بڑا ظرف اتنا بڑا ظرف دیکھو ہاتھ جڑتو یہ اخلاق اللہ سے مانگو مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے مفسرین سے وائزین سے ناسحین سے مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے مدرسین سے شارہین سے پاکستان بھرا پڑا ہے اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے بوڑے ہو کے گھر آو گے ملے گا کوئی نہیں آئے اُشاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر کہ ملے گا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر حل علمتم کچھ بے خبری میں ہوا ما فعلتم بہت تھوڑا سا ہوا بے یوسف و اخیہ باقے ما زلانتم یوسف آنا چاہیتا سیدھا ڈریکٹ مفول بہی بنا کے فعلتم کے ساتھ مفول بہی کو باقے ساتھ جدا کر دیا پھر اور حلکہ کر دیا اور حلکہ کر دیا و اخیہ اذ انتم جاہے اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی بھائیوں کا جو رد عمل ہوا اینکا لانتا یوسف اینکا شک لانتا یقین اینکا خوف لانتا امید اینکا گھبراہت لانتا اتمنان اینکا پریشانی لانتا کچھ سکون یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے ترجمہ کیا کرتا ہوں اینکا لانتا یوسف میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی اینکا لانتا یوسف سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں آپ کہیں ہو ہو یوسف ہے نا یوسف ہے نا شک یقین خوف اتمنان پریشانی سکون کیا قرآن نے لفظ بولا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو آہا کیا خوبصورت کر کے پیش کے ہے اینکا لانتا یوسف انا یوسف و هذا اخی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سورة یوسف نہیں پورے قرآن کب خلاصہ سنو اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِي میرے بھائیو جو جو سبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ذائع نہیں کرتا ہے سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ ایک جملہ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جو تقوی اور سبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ذائع نہیں ہوتا ہے تقوی میں اشارہ تھا ذلیخہ کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہِ کاف کی طرح اور حمالیہ پہاڑ کی طرح تو ذلیخہ کی طرف اشارہ کیا لفظِ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخ روک کیا اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا ہے کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ میں دعوی سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں مجھے خیال بھی آ جائے تمہیں توبہ توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جائے تو یا اللہ میری جان بچا میرا کوئی دعوی نہیں میرے مالک تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات پل کے کروڑوں میں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت تو مئیت تقی تقوی گناہوں سے بچنا تو زلیخہ کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے اور و یاسبر جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا خواب کی تعبیر دی بھائی آئے تو کوئی تانہ نہیں دیا الفاظ دیکھو قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفْ وَأَقِيْهِ اِذْ أَنتُمْ عَامِ دُون پھول بخیر دیئے پھول بھائیوں کو شروعندگی سے بچا لیا اور جب یاقوب الاسلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پشلی ساری کٹ کر کے کہا اِذْ اَخْرَجْنَي مِنَ السِّجْنِ وَجَابِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنَّزَقَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ بَيْنَ اِخْوَةِ پوری کہانی کٹ کر دی وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا کیسے ڈالا کیسے بیچا کیسے تکا دیا کیسے ہیلا کیا اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف بھائی بڑھ دے نا اب یاقوب الاسلام نے کہا بیٹا کارگزاری سنو کیسے ہوئی سننے تو تھی نا کارگزاری کیا ہوا کیسے ہوا کہ بس اب بجان اللہ نے جیل سے نکالا پشلی ساری کہانی دفن کرتے قد احسن بھی ربی یاقوب الاسلام کو کارگزاری سنانے لگے ہیں جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب رائ不用 سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی نا تھی نا کارگزاری تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا مجھے کیسے کمہ میں ڈالا مجھے کیسے بیچا خد احسن بھی اباجان بس اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنان سے میرے پاس لے کر آ گیا یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچائے اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے یہ سارے دھرے رہ جائیں گی عبادات نفلی عبادات اور نفلی ذکر اذکار تصمیہ مراقبے اخلاق اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا میرے پاس سعید عمر اور یوسف محمد یوسف نیا نیا مسلمان وطن میرے پاس آئے دونوں کہنے گے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کے تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی میں نے کہا یہ کر لو کہنے گے نہیں یہ تو مشکل ہے کوئی اور بتاؤ یہ تو مشکل مشکل سبق ہے موسیقی موسیقی